جس کو خان صاحب نے ستائیس سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے انشاءاللہ تعالی رہے گی یہ خان صاحب کی ویژن کی وہ پارٹی ہے جس کو خان صاحب نے ستائیس سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج مور دن سیونٹی پرسن پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کی ویژن کی ترجمانی ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سب سے پہلے یہ آرس کریں کہ سپریم کورٹ نے تین قسم کی ڈائریکشن دی تھی ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق ترٹی نائن ایم این ایس کو ریکنگائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرن ایم این ای پاکستان تحریک انصاب کے تھے ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کے طرف سے کہ ریمیننگ فورٹی ون ایم این ایس اگر اپنے سٹیٹمنٹ جمع کرائے بی فور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاب کرے تو الیکشن کمیشن کی لئے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائٹ پہ دے دیں وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاب کے ریٹرن کنڈیڈیٹس ہیں ان اکتالیس امنے صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی پچیس پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج دس بجے تک ہم مزید سات ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے ہمارے تین امنے صاحبان اس وقت دو دبئے اور ایک عمرہ کی سعادت کیلئے سعودی عربیہ میں باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروائیں گے لیکن یہاں پر ایک فرزور مضمت کرتے ہیں ہم جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری ایک اہم آرڈر بھی ریمائن کروانا ہے لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاب کی ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا کینڈیڈیڈ کو روکا جاتا تھا نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ام اے امیر سلطان کو صاحبزاد امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کی فرزور مضمت کر دیں یہ اس کے علاوہ ہیں جس طریقے سے ہمارے رزوان کئی دنوں سے لا پتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لا پتہ ہے لیکن اس سمنے کو اٹھایا گیا ہے ہمارا دوسرا امیر فیاج چجڑا صاحب کو اس کے بائی کو اٹھایا گیا اس کے بعد اس کے سولہ سال بیٹے کو اٹھایا گیا آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا افیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے اس کے سولہ سالہ بٹوں کو مارا پیٹا گیا اور سولہ سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پر آوازیں سنائی گئی جس کی ہم مضمت کرتے ہیں ادارے کی ایسی کاروائی کو ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظہ امین ہے ہم عدلیہ کی طرف دیتے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک پیٹیشن میں تین جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت وزیر آزم یہ انڈر ٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو یہ ایک مرتبہ نہیں بار بار کہا گیا وہ پیٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جل سے جل اس پیٹیشن کو ہیرنگ کیلئے رکھا جائے اس انڈر ٹیکنگ پہ کوئی عمل درامت ہو اس انڈر ٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو ہم اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب ایک تھی ایک ہے اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہی گی چودہ مہینوں سے سنم جاوید جیل میں آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ ارسٹ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گریبتاری کی مضمت کرتے ہیں تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ بی بی نے پیسے نہیں دیے بی بی کا نام کیبینٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پر پرشر ڈالے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ رمائنڈ کراتے ہیں آج سنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی پاکستان تحریک انصاب کا ہر کینڈیڈیٹ ہر امنے ہر امپی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا انشاءاللہ کل تک ہم اپنے سارے افیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے کلی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی سپریم کورڈ کے ڈاریکشن پر عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جل سے جل ہمارے ریزرز سیٹوں کا ایشو ریزال ہو جائے تاکہ یہ میٹر اف ونس این فورال ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹے جو اس میں بیٹنے کے حق دار ہے آتف صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا چیئرمند صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے لیکن دیکھیں صرف ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے یا جس طریقے سے یہ حکومت کو چلایا جا رہا ہے یہ چلنے والا کام نہیں ہے اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے اگین ہماری تحریک انصاف کی یہی ریکویسٹ ہے کہ رول آف لاو قائم کریں قانون کے نیچے ہر ایک ادارے کو اور ہر ایک شخص کو لائیں تب یہ ملک چلے گا ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے سپیری جوڈیسٹری سے کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ایمین ایس کو مجھ سے اس دن پوچھا گیا کہ جی آپ کے ایمین ایس کو سارے شامل ہو جائیں گے آپ کے ساتھ میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ جس عذاب سے یہ سال ڈیلڈ سال سے گزر کے آئے ہیں پکڑ دکڑ کاروبار بند بچے عریس فیملیاں ادھر ادھر تو جو لوگ ایمین ایس الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پہ لیکن اگر پھر وہی سلسلہ چلتا ہے جو سال سے چلا رہا تھا زبردستی پریس کانفرنس سے کروانے کا پارٹی چھڑوانے کا پارٹی شامل کروانے کا تو اس سے کام نہیں چلے گا یہ قوم بہت آگے نکل گئی ہے مہربانی ہوگی کہ ٹھیک طریقے سے آئین کے تحت اس ملک کو چلائیں ملک بھی چلے گا اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بکار شیخ صاحب بکار شیخ صاحب بکار شیخ صاحب میں صاحب زالہ عریف سلطان کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ بیسی ادھر پارٹی اس کی برپور مضمت کرتے ہیں جیسے چیمنٹ صاحب نے کہا اور میں یہ بات کرتا ہوں سپیری جوڈیشنی سے تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈبان کی ہے اور گلکل ان کا حق منتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی افیکٹیو امپلیمنٹیشن کی اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور رکاوٹ کو لوگ کر رہے ہیں جو ایلٹیمیٹی اس ہمارے مقصان کے منفشتری بننا چاہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک گھر میں نے کچھ جس پہ کوئی ایف ای آر نہیں ہے جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے ایسا ایلیکٹڈ ممبر آف تی نیشنل اسمبلی تین ساڑھے تین بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے اس کے ملازمین سے برتمیزی کرتی ہے اور پھر جو میری ان کے قزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایمنے ہیں صاحب زیادہ محور سلطان انہوں نے کہا کہ جنتے بھی پہنے نہیں دیے اور ان کو ڈریک کر کے وہاں سے کن لے گئے یہ آپ کس کس فیز میں چلے گئے نو بہی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوس ڈیفیکشنز ہوئی پریس کانفرنسز ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات پہ جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمن نے کیا ہے کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی دیں اس سارے پروسس میں سے نکننے کے بار اس ساری مصیبتیں اور مسائل اور اس سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرتے کہ بال یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نا اسل اسمبلی آف پاکستان کے آج آپ پاکستان دی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں گھنڈے ہیں وہ دس لاکھ لوگوں کا ایک اکیلہ نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لئے اور پیاس صاحب کا ذکر کیا جو اینے والی ایٹی سے ہمارے ایم اینے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کے پیسلی جیو سے کے حوالے سے ہے آئی جی کو جو ہے وہ فون ہی ہمارا ایم 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 بازیاب کرنا چاہیے اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ آپ کے ایم 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 اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی جاتی نہ ہو یعنی کہ یہ ایم 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 جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک عوام کے ساتھ کوئی جاتی نہ ہو ان کو ریلیٹ ملے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا آپ کی ایکانومی کے حالات دیکھ لیں اپنی سیکیورٹی سیچویشن دیکھ لیں اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ مبرانے قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں جب کسی پولیس والے کا یا کسی اننون آدمی کا دل کرے گا وہ غصے کا اٹھا لے گا اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی علامی ہے اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے ہمارا ایم این اے ہمیں وہاں بس چاہئیے اور جتنے بھی ایم این ایس ہیں بہت سے ایم ایس ہیں جن پر پچھلے دو دنوں کی اندر اندر انٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیمنشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آگئی ہیں ایف ای آرز کے لیے ان کو سمن دیئے ہیں ان کو بلا لیا ابھی دو دن کی اندر اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم ایس کو فون آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرز میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے میں مسلمی قموع کی حکومت تو یہ پیغان دینا چاہتا ہوں اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت لی ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کلام کو بند کر دو شرم کرو کوئی حیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو وہ جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو خود تو تم تباہ ہوئے چکے ہو تم باقی سارا سسٹن دباہ کرنا چاہتے ہو ایسا مت کرو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یہ وقت تم پہ بھی آئے گا سب پہ آئے گا اور دریں آؤ اس دن سے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمان کرتا ہوں سپیکر سے آئی ٹی سے لاہور آئی پورٹ کے چیف جسٹس سے اور جیسے چیرمن نے اور آپ نے بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ یہ ہیریسمنٹ بند کروائی تیا اور ہمارے ایم این ایس کو بازیاب کرائی تینکی ایک بات صرف کروں گا جی میں دو دنٹ لوں گا یہ چیرمن صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کی ہے سپریم کورٹ کی اس میں جرم کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمیشن کمیشنر اور اس کے ہواری جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی چار کمیشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف اس حفتے سے ایک پروپر مومنٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیاں جاری کر دوں گا لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے ہواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو آپ اتصاب کے دائرے میں لائیں ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں جو اس ملک میں ہوا ہے میں نے دوست پکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر میرے خیال ہے کہ انتہائی محذب زبان استعمال کیے انہوں نے کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹریسٹ کو ریاست کے انٹریسٹ کے اوپر مقدم جانے آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے ہواری ہوں یہ تمام ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے انویل گو ہرٹ ٹھیک ڈاؤن اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھتے تیس سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاک آزنی جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں یہ گٹر کے کیڑے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے جن سے جنوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو نچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور یہ قوم ان سب کا اعتصاب کرے گی ابھی تو ہماری سٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا منڈیٹ چوری کیا ہوا باپس دینا ہے وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پیٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں یہی سارا ہماری پوزیشن ہے ہم تیار ہیں ان کے لیے لیکن ہم ان کو چین سے بیٹنے نہیں دیں گے اس پارٹی کو جتنا جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے دو سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑانا ہو کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑانا ہو ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی ابھی آپ چیرمن صاحب نے بتایا ہے کہ ایک سولہ سترہ سال کے بیٹے کو کڈناپ کیا گیا ہے اس کے اوپر ٹوچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے کیا یہ ایک محضب معاشرہ ہے کون کر رہی ہے کون کروا رہی ہے کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں کب تک یہ گھٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے سپریم کورٹ سے میری استعداہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے ان کے اوپر ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں الیکشن کمیشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈیلنٹ الیکشن کیوں کروایا اور اب بھی ہمیں بائی دوئے جیئرمن صاحب نے فرمایا ہے لیکن مجھے اب بھی خوف ہے در ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سمیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا ضرور اس کو اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ہے ہم پارٹی ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بلکل تیار ہے شکریہ بہت 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 چند ہم سوچے ہم اسے ہم سکتے ہم اسے ہم سوچے کے لئے کا سوچے ڈیفرنٹ سوالوں سے ب proximity دیماری جاری زیادہ ہو اور ہم میرے لگاں، ایک پڑا سخیز ہے�ng اور ہم پڑا سکت کر راہے دیماری مقل ہم سکت پا الیک ایک Nehra ہم سکت کر رو переж knapp پا بہنند� راہ ہم سکتری تاروک آم دوسار او ہیں میں 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 راکھنگ اور دیپلور ہ جو کمیلیویے کیاپر ندران باک ترمیل سایہ کیا جانڈیوی نے جانڈیو ساواتا کو ہمینگی ویرمیگر سب ویڈیوی سے بناغن ملک کی بارم بارم سوال جاندیو وہ وہ مرحبا لٹے رہنگ دیموکرات اٹڑے ملکی بارم ملکی ملکی کہ اس دیموکرات شدہ دیکھو اس پہ پہلی ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں دو سو سے زیادہ کیسز بنائیں دو سو کیسز سے کچھ نہیں ملا جو کیس عزاد عدلیہ کے سامنے کل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے یہ صرف پولیکٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ پولیکٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور عزاد عدلیہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیپ ملے گی نہیں دیکھیں جہاں تک جہاں تک فیڈیویٹ کا تعلق ہے تو فیڈیویٹ کا نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دیئے اس کے مطابق چل رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے جو پوٹی ون امنیز ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جمع کر آئے تو انہوں نے اپنی دسختوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو سٹیٹمنٹ سے وہ جمع کر آئے ہیں اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ سرٹیپکٹ والا ذکر نہیں ہے وہ پہلے وہ ہیڈ اپ پارٹی اور نو پارٹی وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشن کے بعد جمع کر آئیں گے اچھا یہ بجا دیجئے ناصر پر کبلی کے لیے اسے کہ ہم نے نکلا کیا جو سبمسل سلطروں کے جو پیستریں ہوئی ہیں کہ اگر آگر آگر آ رہے ہیں ہمار کروزرہ بزرادہ بزرادہ آ رہے ہیں نمبر کے امام کی سب سے زیادہ بوجھے گی اگر آپ کو سرے سکھیں مل جاتے ہیں کیا اس چیز کے مکانات میں کہ دوبارہ سے جس طرح ایک نعرہ بھی لگا جاتے ہیں وزیراعظم قرآن خان دوبارہ سے دیکھو جہاں تک وزیراعظم کا تعلق ہے وزیراعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ عوام نے آٹھ تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیویٹ دے چکے ہیں لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے انشاءاللہ یہ ریزر سیٹیں ملنے کی بات پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں دلارجس پارٹی بن جائے گی اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نہیں دیکھو پل حال پارٹی نے کوئی ایسا فیصل نہیں کی دیکھے پاکستان دیکھو ریویو فائل کرنا ہر لیٹگن کا اپنا رائٹ ہے لیکن یہ فل کوٹ اپ سپریم کوٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹائٹل ہے یہ گیارہ ججز کا ویو ہے دو جج نے ڈسمیس کیا باقی گیارہ ججز کا ویو ہے جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف ایک اگریوڈ پارٹی ضرور تھی تو ہم کنٹسٹ کرتے رہے اور ہماری ڈکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا اور الیکشن کمیشن کے نوٹیپیکیشن کے ڈکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے اور ہماری ڈکومنٹیشن کے نوٹی پارٹی ضرور تھی دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ کسی پارٹی کو جائن کرنے والا نہیں ہے یہ ریورشن ہے ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ پہلے سے پارٹی شدات ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسٹ اندر نامینیشن فارم کہ ان کے مطابق یہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اور جس پارٹی کو جو سپورٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے اس سے جمہوریت کو استحقام ملے گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرے تو اس کے مطابق ملا ہے جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے ہم نائنٹی تری امنیز ہیں لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ ٹوئنٹی وومن سیٹ اور تین نان مسلم سیٹ ہیں تو نمبر آلیڈی ہیں نون ہے اور الیکشن کمیشن ایک سوال چھوٹا نہیں دیکھو وہ کوئی ناراض نہیں تھے برباد جگہوں میں یہاں تھا پنجاب میں ہمیں اس لئے دکت سب کی آئی ہے کہ پنجاب میں وہ ای فارم جمع کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا کچھ اویلیبل نہیں تھے کوئی اس لئے وہ ان لوگوں کو وہ دکت آئی اور وہ پھر آ کر کہ اسلامباد میں لینے شروع کر لیے تو اسی کی وجہ سے باہر گئے صرف تین امیلیز ہمارے باہر ہیں باقی سب نے کمپلیٹ کرا لی اور وہ مل گئے پیچھے پیچھے ایک سوال دوبارہ بتائیے گا یہ آخری پارٹ کیا؟ جوڑی ویڈیز ہمیں شگل ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم کسی بھی اس وقت موجودہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں چاہے وہ پی اے میلین ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہیں چاہے وہ امکیویں ہیں ان کے ساتھ ملکے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی حکومت بنانے کا اور خان صاحب علان یہی کر چکے کہ ہمارے سٹیگل ہو جاتا ہے ہماری کسی کے ساتھ ملکے حکومت بنانے کا وہ نہیں ہے جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے اور مولانا صاحب انشاءاللہ بہت جلد انبورڈ آ جائیں گے اور ہمارے دو پوائنٹ ایجنڈا ایک ایک عدلی ازاد ہو اور دوسرے ایک ایلکشن کا بھی ریگ نہ ہو تو یہ سب کیلئے پورے ملک کے لئے دیکھو وہ ایک سٹیٹمنٹ آ کر کہ ہم نے یہ کر دیا تھا اور ساتھ یہی کہہ تھا کہ اگر سپیکر صاحب اپنے روئیے کو اور ڈیپٹی سپیکر صاحب روئیے کو چینج نہیں کر رہے تو پھر ہم اس اقدام پہ سوچیں گے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں رہے گا اور ہم صرف یہی انسو بار بار ریمان کرتے رہیں کہ آپ کا سٹوڈین اب دہاؤ سے ہم بھی اس پارٹ میں بیٹے ہیں اور ہم سے مل کر ہی جمہوریت بنتی ہے تو اس لئے آپ ہمیں ٹائم دیں ہمیں امید ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں ٹائم دیں گے تینکیو